ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے ایک پرانے زوانے کے بادشاہ کی بات سنائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پچھلے زوانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا اس کا جو دوست جادوگر تھا اس کی عمر زیادہ ہوئی تو اس نے کہا بادشاہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے میں کسی بچے کو میرے پاس بیجتا کہ میں اس کو جادو سکھا دوں اور وہ تیرے کام آ سکے تو بادشاہ نے اپنی راہ میں جو سب سے ذہین بچہ تھا نا اس کی ڈیوٹی لگائی وہ اس جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جو ہے وہ جادو سیکھتا جب وہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوتا وہ جو ہے وہ لوگوں کو دین سکھاتا تو بچہ جب اس کے پاس دیکھتا تو کافی رشہ ہے تو بچہ اس کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا جادوگر کے پاس جاتا جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھتا اور واپسی پر اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس سے دین سیکھتا کچھ وقت کزرا تو بچہ مسلمان ہو گیا بچہ مسلمان اس طرح ہوا کہ بچے نے ایک دن دیکھا راستے میں جا رہا تھا تو اس کے سامنے 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 آ گیا بچہ بہت زیادہ ڈر گیا بچے نے ایک پتھر اٹھا کر سامنے کے مارا اور کہا کہ یا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اس سامنے کو مار دے یا بھگا دے تو اس نے جب پتھر مارا تو وہ سامب جو ہے وہ نہ مرا نہ وہ بھاگا تو اس نے پھر دوبارہ دوسرا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر دوبارہ پھر سامب کو مارا اور کہا کہ یا اللہ اگر وہ اللہ والا سچا ہے تو اس سامب کو جو ہے وہ بگا دے تو ایسا ہی ہوا تو اس پر جو ہے وہ بچے نے بچہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اب بچہ جو ہے وہ جادوگر کے پاس وقت کم دیتا اور دوسرے شخص کے پاس جو ہے وہ زیادہ اٹھتا بیٹھتا اور اس سے دین سیکھتا بادشاہ اس سے پوچھتا کہ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے تمہیں جادو وہ سکھا رہا ہے تمہیں پتہ لگ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے تو وہ کہتا ہاں جی مجھے سمجھ آ رہی ہے میں جو ہے اس سے جادو جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں تو بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا باشہور ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا تو بچے کو اللہ پاک نے صلاحیت پکشی کہ بچے کے پاس اگر کوئی جاتا کوئی بیمار ہوتا تو بچہ جو ہے وہ اس کے لئے دعا کرتا تو اللہ پاک اس کو صحت دے دیتے قریب کے جو گاؤں تھے ان میں جو ہے یہ بات پھیل گئی کہ ایک بچہ ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ صحت عطا کرتے ہیں تو بادشاہ کا جو درباری تھا نا وہ نبی نہ ہو گیا اس کو کسی شخص نے کہا کہ فلان جگہ پہ بچہ ہے آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے جا کر دعا لیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اس نے ایسا ہی کیا بچے کے پاس گیا اور بچے نے کہا کہ بے شک آنکھیں تو میرا رب دیتا ہے اگر تو میرے رب کا فرما بردار ہے اس کا کلمہ پڑتا ہے تو میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک تجھے آنکھیں دے دے گا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے جو ہے وہ آنکھیں میری واپس لا کے دے جس طرح بھی تو کہے گا میں ویسا ہی کر لوں گا بچے نے دعا کی اللہ پاک نے اس کو صحت دی اس کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی تو اس پر جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تو دربار میں جب واپس آیا نا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تری صحت جو ہے وہ کیسے بحال ہوئی تری آنکھیں جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوئیں تو اس پر اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے جو ہے وہ ایک اللہ والے سے دعا کروائی اور اس نے جو ہے وہ مجھے آنکھیں دے دی اور میں بھی مسلمان ہو گیا تو اس پر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا بادشاہ نے کہا کہ میرے لبا کون رب ہے ماذا اللہ کہتا میرے لبا کون رب ہے میری حکومت چلتی ہے میں جو چاہوں وہی کرتا ہوں تو اس پر اس نے کہا کہ بے شک رب وہی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس نے مجھے بھی پیدا کیا تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تو کس کے پاس گیا تھا بادشاہ کو اس نے بتایا کہ میں بچے کے پاس گیا تھا جس کو آپ جادو کے لئے بھیجتے تھے سے پتہ لگا کہ جو ہے وہ راہی تھا جو لوگوں کو دین سکھاتا تھا تو باشا نے کیا کیا اس راہی کو جو ہے وہ مار دیا اور بچے کو جو ہے وہ سپائیوں کے ساتھ بیجا اور کہا کہ اس کو جو ہے وہ پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینک دو سپائیوں نے ایسا ہی کیا بچے کو پہاڑ پر لے گئے پہاڑ سے نیچے پھینکنے لگے تو بچے نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے کرش میں دکھا انہیں اپنی قدرت دکھا دے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سارے پہاڑ سے گر کر مر گئے اور وہ بچہ جو ہے وہ سلامت رہا بچہ جب بچ گیا تو بچہ واپس بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر بادشاہ سے کہا کہ میں تو بچ گیا ہوں مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے اور تیرے جتنے سپاہی تھے سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے ہیں بادشاہ کو بڑا گصہ آیا بادشاہ نے پھر سپائیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کے درمیان جو ہے وہ جا کر اس کو کشتی سے نیچے پھینک دینا سپاہی اس کو لے گئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا سمندر میں اس کو لے گئے جب سمندر کے درمیان میں گئے تو اس کو نیچے پھینکنے لگے بچے نے پھر دعا کی اللہ کے حضور کہ یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے ہی صحیح انہیں اپنی قدرت کے کرش میں دکھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تفان آ گیا اور تفان سے جو ہے وہ سارے واپس پھر بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے آ کر کہا کہ دیکھ لے میرا رب کتنا کریم ہے کتنا طاقتور ہے اس نے مجھے پھر بچا لیا اور تیرے سپاہی جتنے تھے سارے کے سارے مر گئے بادشاہ بڑا احران ہوا کہ دو دفعہ میں نے اس کو مارنے کے لیے سپاہی بھیجے اور دونوں دفعہ یہ بچہ بچ کے آ گیا بچے کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں پندرہ سولہ سال تو اس پر بچے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو طریقہ تجھے میں بتا دیتا ہوں تو جو ہے وہ مجھے اس طرح مار لے گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں گاؤں والے ہیں سب کوئی کٹھا کر اور مجھے رسی سے بان دے پھر میں تجھے مارنے کا طریقہ بتاؤں گا اس طرح تو مجھے مارے گا تو مجھے مار سکے گا بادشاہ نے ایسا ہی کیا بادشاہ جتنے گاؤں تھے سارے لوگوں کو دعوت دی سارے لوگ جو ہے وہ آگئے اس بچے کو جو ہے وہ درخت کے ساتھ بان دیا جب اس بچے کو بان دا تو بچے نے کہا کہ تو جو ہے وہ مجھے تیر مار اور تیر مارتے وقت جو نے میرے رب کا نام لینا ہے اگر تو میرے رب کا نام لے کر مجھے تیر مارے گا نا تو میں مر جاؤں گا اگر تو ویسے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو تو ہر دفعہ ناکام ہوگا کیونکہ موت اور زندگی صرف میرا اللہ دیتا ہے تو نہیں دیتا سارے لوگوں نے یہ مجمع اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بادشاہ نے اس کو تیر مارا تیر مار کے اللہ کا نام لی اللہ کا نام لے کر اس کو جب تیر مارانا تو بچے کی روح پرواز کر گی اور وہ مر گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر جتنا مجمع دعوت سارا کا سارا جو ہے وہ یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گیا سب نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جب اللہ پاک پر کامل ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے اور بے شک زندگی اور موت میرے اس رب کے ہاتھ میں ہیں جب تک اللہ پاک نانا کسی کو چاہے تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی موت جو ہے وہ خود حفاظت کرتی ہے اور جب وقت مقرر ایک وقت آ جاتا ہے مرنے کا اس وقت جو ہے وہ انسان جو کچھ مرضی کر لے اس وقت جو ہے وہ موت آ کر رہتی ہے اس کو جب کوئی شخص اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اور اس سے سچے دل سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ اسے عطا کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ اپنے رب سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو موسیقی موسیقی